سلام علیکم ویورز کیا حال چالیں ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کو اتنا پیار اور محبت دینے کا اب آج ہمارے چار ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے تو اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی آنڈی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو آج ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں سواد کا سواد کو علیو کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے اور سواد کو با کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے سواد کو جیم کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے وہ ہم آج لکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ہمارا سبق ہم شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہم آج لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم سعاد اور علف کو کیسے لکھا جاتا ہے وہ لکھنا سکھاتے ہیں آپ کو ایک کلم میں اس اینگل پر لے کے جانا ہے اوپر کی طرف اور کلم کو بھرپور لے کے جانا ہے اور یہ دو کت کا اس کا یہ والا سعاد کا یہ والا بینڈے اور یہ والا حصہ تین کت رکھنا ہے ہم نے اس کی یہ والا جو یہاں سے یہ لیندھ ہے وہ تین کت کم از کم ہونی چاہیے اور یہ والا حصہ جو ہے یہ دو کت اور اس کا یہ جو حصہ ہے یہ والا اس کی اندر جو آنکھ بنتی ہے وہ کم از کم ڈیڑھ نکتہ یہ دیکھیں ابھی ہم پہلے لکھ لیتے ہیں بعد میں اس کی میجرمنٹ ہوگی وہ ساتھ آپ کو کر کے دکھات بتا دیں گے یہ والا حصہ کتنا ہوتا ہے یہ والا حصہ کتنا ہوتا ہے میں ہم زبانی بتاتا جاتا ہوں آپ کو یہ والا حصہ کتنا ہوتا ہے باقی باقی جو ہے وہ مکمل لکھنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا اور یہ والا حصہ جو ہے سعاد کے بعد علف کا جو گئے پہ یہ دو کت کا ہوگا ہمارا اور یہ بالکل سیدھا نہیں جائے گا ہلکا سا لیفٹ سائیڈ کی طرف بینڈ ہوگا یعنی کہ ایک نکتے کا چوتھا عیسہ اس کو ہم بینڈ کریں گے بلکا سیدھا نہیں ہے ایک نکتے کا چوتھا عیسہ ہم نے اس کو بینڈ کیا ہے یہ ہمارا سعاد علف سا لکھا گیا ہے باقی اس کی نوک پلک جو ہے وہ ہم ہم ہی تھوڑی دیر میں لپ کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے بنا کے کہ کیسے بنتا ہے اس کا کوئی تراش کراس ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو کر کے دکھائیں گے اچھے یہ اب ہمارا سعاد اور باہ جو ہے یہ پہلا والا حصہ اسی طرح ہی بنے گا یہ دو قط یہ تین اور یہ اندر سے جس کی آنکھ ہے وہ ڈیڑھ نکتہ پیپر ہمارا جو ہے وہ میڈ پیپر ہے اور یہ جو کلم ہے وہ بمبو کلم ہے اور یہ یہ جو ہے یہ والے اس کے بعد جو ہے دو قط اور باقی با جو ہے جیسے ہم نے حروفِ تحجی میں ہم نے بنایا تھا اور اس کی طرح ہوں گا با سینوں گا ہوں گا ہمیں اس کو نا ایزر ایس کی نوک پلک سمارتے ہیں یہاں سے پڑھیں گڑھ بڑھ ہوگی تھی پڑھوں گا فینش کرنے کے لیے اس نب کا یوز کرنا چاہیے ہیں دیکھیں جہاں جہاں کوئی کمی تھی وہ ہم نے نب کے ساتھ اس کو درست کر لیا اب ہم اس کی دوسرے کلر سے اس کی جو پھوتی ہے اپنا صاف یہ اس کا یہ انگل یہ جو ہے یہ دو نکتے اس راتشیدی بلکل آئے نہیں ہوگی اور کسی ٹیپر ہوگی یہ بھی دوسرے دو گت اور یہ یہاں سے تین نکتے یہ جو ہے یہ نکتے لگتے ہیں یہاں سے نکتے لگتے ہیں یہاں سے نکتے ہیں یہاں پہ آدھا نکتہ یہاں پہ بی بھی آدھا یہاں پہ ایک نکتہ پورا پورا نہیں ہے نکتہ کا چوتھا یعنی پونہ نکتہ ہوگا یہاں پہ ایک نکتہ پورا یہ جو ہے بے جو ہے ہماری چھے نکتہ ہوں گی اور یہ جو نکتہ ہوں گا یہاں پہ چکے اور یہ تین نکتہ اور یہ جو نکتہ یہاں پہ چکے یہ بھی دو نکتہ ہوں گا اور یہاں پہ ایک نکتہ ہوں گا اور یہ اسی طرح تین یہ بھی دو یہ لیڑھ پورا یہ ہم میں نے بتایا تھا یہ بلکل سیدھی لائن نہیں ہوگی ایک نکتہ کا چوتھا حیثہ بینڈوں کا ٹھیک ہے تو ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگلے سبق میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے سواد اور جیم کے ساتھ اور سواد اور جیم کی دو شکریں جیسے ہوتی ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے اور کوئی چیز نہ سمجھ آئے وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا نمبر دسکرپشن میں میں نے دیا ہوئے تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ خدا حافظ